بسم اللہ الرحمن الرحیم حکمرانوں کو کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ اپنا ٹائم گزارے اپنا جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں کریں اور ان کے اوپر کوئی تلوار نہ لٹک رہی ہے ایک فوج کی ایسا ہوا ہوتا رہا اور اب بھی ہو رہا ہے لیکن جس طریقے سے حالات کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اس وقت کے حکمران جو ہینڈل کر رہے ہیں اس سیچویشن کو اس کے بعد کوئی آپشن نظر نہیں آتی پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ لوگ کہتے ہیں جی کہ is the only solution لیکن پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ کے طرف جانے کے لیے کون ترمیم لے کے آئے گا کون ترمیم کرے گا پریزنٹ پولیٹیشن یا پریزنٹ پارلیمنٹ جو ہے اپنے پاؤں پر کھلاڑی نہیں مار سکتی اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا جی محسد موجود ہے کمزمہ کائرہ صاحب اور ایوی ایم شہزاد چوہدری صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی is presidential form of government the only solution جی to all this whatever is happening and whatever we are facing today یا کوئی اور کچھ اور دیکھئے federation میرے خیال سے جو بھی آئین جو پاس ہوا تھا 73 میں یہ بھی کافی مشکل سے پاس ہوا تھا یعنی 56 کا اند بنا اس کے بعد 73 کا بنا اور ایک federation کا concept اس میں نکلا پھر اس کے اندر provinces تھیں اور سارے اس کے حصہ دار تھے میرا نہیں خیال کہ اتنا اس قسم کا consensus ایک ایسے document پہ دوبارہ پاکستان میں ہو سکتا ہے ایک تو یہ چیز ہے اس لیے اس بحث کو چھیڑنا آج بہت میرے حال میں غیر مناسب ہے دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت کے عمومی حالات ہیں جو ہمارے ہاں ایک provincialism کا بھی ایک sense ہے بلوچستان کے خصوصی طور پر جو حالات ہیں پھر پچھلے بارہ چودہ سال سے یہ جو ایک insurgency ہے پاٹا کے اندر جو رہی ہے اس نے ایک فختون sentiment کو کافی زیادہ جاگر کیا ہے ایسی حالت کے اندر ایک presidential system جو کہ ایک central federated system ہوگا جس کے اندر ایک powerful president ہوگا اور اس کی اس والا جو system ہے وہ تھوڑا سا ذرا out of place آج کل کے حالات کے وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی چیز یہ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا جو عمومی آج تک جو presidential experiences ہیں چاہے وہ فرانس کا ہے چاہے وہ امریکہ کا ہے چاہے وہ سنگاپور کا ہے یہ سب کے اندر ضرور آپ کو success نظر آتی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو کہ ہونی چاہیے جس کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں پاکستان آج اس قسم کی چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا فائنل جو چیز کہنا چاہوں گا ہمارے ہاں روئے یہ ابھی بھی جمہوری نہیں ہے انپورشنیٹری یعنی تھوڑی سی پاور کے ساتھ انسان جمہوریت کے اندر بھی جکٹیٹر بن جاتے ہیں اور اس چیز کو سنبھالا نہیں جا رہا تو جب تک آپ کے ہاں چیکس انڈ بیلنسز اس طریقے سے نہیں آتے جو کہ جس طریقے سے ایک امریکن پریزنیشل سسٹم کے اندر ہے یا ایک پریزنیشل سسٹم میں جس کے اندر کے پریزنیشل پارپول ہے کوئی دو تین چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر یہ انٹرنل گورنمنٹ یا وہ اسی گورنمنٹ پریزنیشل پارلیمنٹ دیکھتی ہے اور پرائنل سٹر دیکھتا ہے یہ نظام کو اسٹارڈوش کرتے کرتے اس کو چلاتے ہوئے اس کو ایکسپٹ کرواتے بہت وقت لہے گا اس وقت پاکستان این چیزوں کا متحمل ہے دویے اگری پیترس کائرہ صاحب درست ہے رضا صاحب پاکستان جب بنایا گیا تھا تو پاکستان کے فاؤنڈرز نے جو پاکستان چلانے کے لیے اس کے لیے جو اصول وضع کیے تھے اب ان کے خواب میں ان کے خیال میں جو اصول وضع کیے گئے تھے وہ ایک وفاقی پارلیمانی پاکستان تھا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اور ایک وفاقی ملک اس کو ہم نے بہت سارے تجربے کر کے دیکھ لیے یہ جو اکشال ہے نا مضبوط مرکزیت کا صدر کا نظام ہمارے ہاں صدارتی نظام رہا ایوب خان بڑے مضبوط صدر بڑے طاقتور صدر کے طور پر ابرے اس سے پہلے بھی مضبوط مرکزیت نہیں رہی لیکن ایوب خان بڑے طاقتور صدر قوض بھی ساتھ سیول بھی ساتھ اور پیچھے کوئی بڑی روایت نہیں ہے سوسائیٹی کی وہ بہت جمہوری روایے اس کے بعد یایہ خان اس کے بعد زیاء الحق اس کے بعد دن المشارع کو توڑ گئی اور کمزور بنا گئی سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک مارشاللہ جو مضبوط مرکز کا حامل رہا پاکستان اس میں ہم نے پیلٹی کا قرم منافع کیا اس کے اوپر ہم نے لیکن بنگال کے اندر اتنا بڑا اشتال اور اتنا بڑا اعتاش آیا کلٹی ملک ٹوٹ گئے تھا زیاء الحق کے مارشاللہ میں بڑا مضبوط صدر طاقت سیڈریشن بڑی مضبوط طاقت پر طاقت پر مرکز ہونا چاہیے ایک جگہ اکتیار ہونا چاہیے ایک جگہ ڈسین میکنگ ہونی چاہیے ریزرٹ یہ تھا کہ سندو دیش کے نارے لگے گلوچستان کے نارے لگنے شروع ہوئے اور سوبوں میں جو احساس محرومی تھا وہ بہت زیادہ بڑا جنرل مشرف کے دور میں اس کو اور آگ لگی اب ساری پولیٹیکل فورسز نے اور ہمارے اداروں نے بھی انہوں نے بھی سیکھا ہے لقت سے پولیٹیکل فورسز نے بھی سیکھا ہے اور ایک ایسا آرینجمنٹ ہوا کہ دوہزار آٹھ میں بننے والی حکومت نے تمام پولیٹیکل کیارتوں کو تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے اپنے آئین کو اپنے دستور کو درست کرنے کی کوشش کی مسئلہ کیا ہے کہ اس دستور کو چلنے دیا جائے رانہ صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سائیکل کے لانے نہیں چکھائی گئی آپ خوشحال بندے تھے آپ نے ٹرائسیکل پہ پہلے چلایا ہوگا پھر بائسیکل چلایا ہوگا پھر موٹسیکل پہ بیٹھ گئے پھر آپ نے ذرا کوئی بڑی بڑی موٹسیکل لے لی ہوگی مجھے نہ ٹرائسیکل ملی نہ بائسیکل ملی اور سیدھا موٹسیکل لگا رہا ہے چلاو اب میں اس چلاتے ہوئے مجھ سے گروں گا میرا سر بھی پھٹے گا میرے گھٹے بھی زخمی ہوں گے کچھ نہ کچھ کچھ سے کتائیاں ہوں گی سوال یہ ہے کہ باقی اداروں کو ان کو اپنے طرف دیکھنا چاہیے پارلیمان کو اپنے طرف دیکھنا چاہیے پولیٹیکل پروسیس دنیا میں جہاں جہاں چلا ہے اس میں صبر کا الیمٹ بہت ضروری ہے دوسرے کو ٹولریٹ کرنے کا الیمٹ بہت ضروری ہے ہمارے ہاں سیاست کے اندر یہ رویہ رہا کہ ہم ایک دوسرے کو پرداشت بالکل نہیں کرتے تھے اور وہ جو بچمن میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ لڑتے لڑتے ہو گئی دم لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چوش اور ایک کی دم یہ ہوتا تھا ہمارے ساتھ چاستانوں کے ساتھ اور اس کے پاس فوج آ جاتی تھی مسئلہ کیا ہوتا تھا سسٹم ریورس ہو جاتا تھا اور اس کے نیکٹیو آفشورس آتا آ جاتے تھے اور آج کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید اس کا حل نکالنے کے لیے ہم پریزیڈنشل فارم بنا لیں آپ یاد رکھئے پاکستان کے اندر پہلے ہی پہلا مسئلہ زبان کا آیا تھا پھر مسائل کا آیا تھا پھر فلیٹیکل اکسیرات کا آیا تھا پھر ڈیویزبل پول سے پیسے کو تقسیم کا مسئلہ آیا تھا اور آج تک ہم ان مسائل کو کچھ بہتر کر سکے ہیں ابھی مزید اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے پارلیمنٹری فارم ہی بہتر فارم اس میں عذاب مسئلہ کیا ہے ہم نے کام کیا ہمیں اچھا سا برا سا ایک طریقے سے میں اٹا دیا گیا ہٹ گئے نا مجھے افراد ہوگا کہ میں غلط اٹایا گیا لیکن لوگوں کو ایڈوکیٹ کیجئے آپ بھی کیجئے میں بھی کروں گا میرا بھی کام ہے آپ کا بھی کام ہے تاکہ لوگ بہتر فیصلے کر پائیں ہم پلیٹیکل ایڈوکیشن لوگوں کی فارمل اداروں کے ذریعے نہیں دنیا میں رانہ صاحب صدارتی نظام ہو یا پارلیمنٹی نظام ہو نظام چیزیں نہیں بدلا کرتے پبلک اپینین چیزیں بدلا کرتے ان ملکوں کے اندر پبلک اپینین ہے برطانیہ کے اندر بادشاہ ہو یا ان کا وزیراعظم دونوں اس قانون کے تابع نہیں اس نے قانون کا تو تابع ہے لیکن پبلک اپینین کے جانا تابع ہے پبلک اپینین امیجیٹلی اپنا رول ادا کر دیتا ہے ہمارے ملک کے اندر اس معاملے میں سسٹم چلنے دیں اور اس میں لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں اگر جوڈیشری اپنے معاملات سے باہر جائے گی تو سسٹم خراب ہوگا فوج باہر جائے گی تو خراب ہوگا اگزیکٹر جائے گی تو خراب ہوگا پارلیمان کے اندر بہتر نظام آنا چاہیے پارلیمان کو فنکشن کرنا چاہیے لیکن لوگوں کو اہل لوگوں کو ووٹ دینے کی ضرورت ہے جیسی پارلیمنٹ ہوگی اسی طرح کا ہماری قوانس ہوگی اور الٹی میٹلی مسئلے کا حل پارلیمانی نظام سے ہیں برنہ یہ تجربہ ہمارے ملک کے اندر ملک بنانے اور ملک توڑنے پر منتج ہو چکا ہے کسی اور قوم کے تجربے کی ضرورتی ہیں دو دو پیپل آف پاکستان دو دے ٹرسٹ آن ڈی بیلٹ باکس اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور اگر ٹرسٹ بیلے نہیں خیال اس کی وجہ صرف یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے بد کے سمجھ سے کائرہ صاحب ساتھ بیٹھیں بد کے سمجھ سے ہمارے اپنے پولیٹیشنز نہیں اس نظام کی تقریم اور تحریم نہیں رکھتے یعنی یہ جو ہمارا الیکٹورل نظام ہے یعنی الیکشن کی ووڈ کی ایک اس کی ویلیو ہے اس ووڈ کی ویلیو کی قدر کرنا اس وقت تو ہے جبکہ الیکشن کا پروسس ہے لیکن جب الیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس چیز کا اس کو ویلیو اس وقت کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم کس بیسس پہ کن ایشیوز کے اوپر کس وجہ سے اور کیا کہہ کے یہاں پہ آئے اور پھر ہم نے اس طریقے سے پرفارم کیا یا نہیں کیا میرا اپنے ہی ایک اور سوچ ہے اس میں پاکستان کا جو تاریخ ہے پاکستان کا جو کرنٹ سسٹم ہے اسی کو ہمیں رینفورس کرنا چاہیے اسی کو رہنا چاہیے بجائے یہ ہے کہ یہ آج تک ہماری سٹیس فیکشن تسلیم اس نظام سے کیوں نہیں ہو پا رہی کیونکہ سیاست ابھی تک دیکھی کہ انہوں نے ان کا یہ بھی پوائنٹ والیڈ ہے کہ ہمیں تو آدھا کام کرنے کا موقع دیا کہ بلکو مناسب صحیح میں اسی سے بھی اگری کرتا ہوں لیکن اب جب موقع مل جائے یعنی جب آپ ویٹنگ ان دا ونگز ہوتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کسی صدارتی نظام کے نیچے یا کسی ڈکٹیٹر کے نیچے بہت سارے پولیٹیشنز پھر سیاست کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اب وہ سیاست ویلڈ ہے لیگل ہے ہی لیگل ہے وہ توسی بات لیکن سیاست بار سورت کر رہے ہوتے ہیں نہ ہی سیاست آن اگر آپ کائرہ صاحب پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو یہ تو نہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے ہی کنٹینیوز ٹو ایوالو اپنا پولیٹیکلی اپنا دماغ ان کا چل رہا ہے ان کی سوچینڈ کا فیلڈ آف پلے ہے یہ جو ہے سیاست ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک آپ اس کو پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کا دماغ سیاستی طور پر چلے گا نہیں آپ کی سیاست آج 21 سنجی کی سیاست یعنی دماغرسی کی بیسک ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نظام جس کے اندر آپ ایسی پالیسیز بنائیں کہ جس میں ہمیں تو فائدہ یعنی پارٹی ان پاور یا سیاست دانوں کو فائدہ ہوئی ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام کو بھی کچھ حصہ ملے تاکہ پھر یہ عوام جب حصہ ملے گا تو وہ اس سیاست کے نظام کو اس دماغرسی کے نظام کو ویلیو کریں گے آج وہ ویلیو کیوں نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس ریٹرن نہیں ہے کسی چیز کا وہ دیکھتا ہے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا اس کے اندر سے ہم لیڈر تو بنا کے بھیج دیتے ہیں لیکن ہمارے فائدے کی کوئی چیز نہیں ہوتی یا ان کی سب سے بڑی ہماری پالیسیز بنتی ہیں کوئی حصہ رہا آ گیا کسی کا جہاز فسا ہویا کس نے امپورٹ کرنی ہے گاڑیا اس کا حصہ رہا آ گیا پتہ لگا تین دن کے لیے حصہ رہا ہے آج چھتے دن ساتھے دن پھر غائب ہو گیا جب اس قسم کی چیزیں ہوں گی ہماری سیاست کے اندر اور لوگوں کا اس ووٹ کا تقدس سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا تو پھر لوگوں کا جو یقین ہے اس سیاست کے اوپر اس ووٹ کے اوپر اس جمہوریت کے اوپر وہ کم سے کم تر ہو سا جائے گا having said this اس کے باوجود ہمیں جو پیغام دینا ہے اور پیغام جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا یہ ایک elected یہ ہمارا نظام یہ ہم نے چنا ہے یہ ہی ہمارا نظام ہے ہمارا آئین کہتا ہے اسی نظام کے چاہے تب چلیں گے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر موقع پروائیڈ کیا جائے بہتر سے بہتر کیا جائے میڈیا کی جو education ہے جو کی جسے ووٹر بھی educate ہوتا ہے اور یہ پیغام سیاست دنو تک بھی جاتا ہے اور سب تک جاتا ہے کہ یہ اب لوگ اتنے انویر نہیں ہیں آج سے 1960-1980 والی جو دہائی کے اندر جو سیاست ہوتی تھی اب 2000 کے اندر اور 2014 میں بیٹھ کے وہ سیاست وہ سیاست ہوتا ہے لوگ اب آپ کو اصل میں اندر سے جانتے ہیں اور حقیقت جانتے ہیں آپ کی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے یعنی یہ سیاست کو اس political system کو کیا کرنا ہے اپنے آپ کو equip کریں اس طریقے سے جو کہ آج کی ضرورت کے مطابق آج کے نظام کے اور پاکستان کی ضرورت کے مطابق 21st century requirements کے مطابق ہم آج سے آج سے اپنے آپ کو evolve کریں میرا اپنا خیال یہ ہے quality of politics بھی بہت ایک important چیز ہے اور quality of politics کو بہتر کرنے کی بہت گنجائش ہے میں اگری کرتا ہوں ان سے کہ یہ جتنا موقع ملے گا اور لوگ بہتر ہوں گے awareness زیادہ آئے گی لوگ سمجھیں گے زیادہ اور یہ بھی خیال رہے گا کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ ہمیں پہچان رہے ہیں بہترحالہ یہ ایک بڑا important element آپ نے خود بولا کہ جو عوام ہیں وہاں ترکل ڈاؤن ایفیکٹس نہیں ہوتے ظاہر ہے میں ترکل ڈسٹرپ ہو جاتا ہے basic definition لیکن اگر وہ عوام ڈسٹرپ ہے کہہ رہے صاحب زیادہ صاحب تو پھر اس میں ان کو نہیں مل رہا کچھ جو ان کو سمرات نہیں پہنچ رہے اس democracy کے تو فسٹریٹ تو ہو رہے ہیں نا وہ لوگ دیکھنا pattern client کا relationship ہمارے ہاں ہر چیز patternage اور clientage کے اوپر آئے مطلب کہ اگر کسی نہ کسی کی patternage ہونی چاہیے باہب کا بندہ پھنس گیا تھانے کے اندر آپ کے پاس بندہ ہونا چاہیے جو آ کے اس کو نکلوا دے نوکری چاہیے کائنا صاحب اپنے گاؤں کے اور اپنے حلقے کے بہت سارے لوگوں کتنی نوکریان دے چکے ہوں گے similarly ہمارے باقی تمام لوگ کیانے کا مطلب یہ ہوا لیکن وہی والی بات ابھی ہم آتے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ آج کی جو سیاست کی requirements ہیں وہ different ہیں جو خلقے کی ضروریات ہیں وہ different ہیں اور جو ہم discussions یارجس قسم کی discourse میں ہوتے ہیں وہ different ہے اس لیے ہماری سیاست تین چار پہلوں میں پھنس گی ہوئی ہے اور اس کو correct کرنا آہستہ 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 لیکن رشال ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں تو درست تک سمرات نہیں جاتے میں ایس اگری نہیں کرتا آج اگر ہمارا دفاعی نظام چل رہا ہے تو یہ government کا structure ہے government کا ایک argan ہے نا یہ بھی آج اگر ہمارے پولیسنگ ہے تو یہ government کا argan ہے نا اگر آج پی ٹی بھی چلنا ہے تو government کا argan ہے نا آج health کا system پور ہے اوکی اس کو improve کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہمارا structures تھے ہم نے خراب کیے ہوئے تھے جو کام صوبوں کے ذمہ تھا وہ مرکز میں لے کے بیٹھ گئے تھے یہاں کا بابو بیٹھ کے سندھ کے اور بلوچستان کے دور دفتا تھا علاقوں کے بیٹھ کے پولیسیں بناتا تھا تو نہیں ہو رہی تھے تو اب آپ نے system کو ٹھیک کیا نا سوال یہ ہے حکمران کیا اب سارا budget اس کے گرد لگ رہا ہے کیا سارے وسائل اس کے حصے میں بٹ رہے ہیں چلے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس بات کو یہ درست ہے کہ ہمارے system کے در corruption اور برائی ہے miss management miss through the authority اوکی لیکن یہ سلاسطان سے زیادہ اپنیک رہداروں میں ہے biorepressive میں ہے خارقی biorepressive میں ہے آپ کی انہوں نے رہے ہیں سیاستدانوں میں بھی بہت ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے عرض یہ ہے کہ اس ملک کے در سائست ہوئی کب یہ بات جو شاہد صاحب نے کہا ہے پھلکل درست بات ہے کہ سیاستدانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے ہمیں responsibility کا سنس آنا چاہیے دنیا میں valentiers نہیں ہوتے رہا نا صاحب پھلکل نہیں ہوتے خدا کے بیجے ہوئے پیغمبر ہوئے تو ہوئے باقی لوگ نہیں ہوتے پبلک اپینین بیسکلی لوگوں کو درست کرتا ہے لیڈرشپ اٹھتی ہے لیڈرشپ گائیڈ کرتی ہے اس سے بھی گلتیاں ہوتی ہیں قائق عظم نحمد علیہ بڑے ہمارے بہت بڑے لیڈر تھے تو کیا بلی اللہ تھے ان سے گلتیاں نہیں ہو سکیں بھٹو صاحب میں ان کو لیڈر مانتا ہوں میں نامنے تو ان کے برابر کا لیڈر ہی کوئی نہیں پیدا ہوا آج تک تو کیا ان سے گلتیاں نہیں انسان تھے اور ان کی گلتیوں کے بعد ہم نے سیکھنا تھا انہوں نے بھی سیکھنا تھا ایشو یہ ہے آپ نے اگر جب بری نظام شہستان ڈیلیور نہیں کر سکے تو فوض آگے بیٹھیں تو کیا ڈیلیور کر دیں پھر لوگوں کو ریب مل گیا وہ لوگوں کے مسئلے حال ہو گئے اس وقت تک مل جاتے ہیں نہیں ملتے چند لوگوں کو ملتے ہیں اس وقت تک بھی کیا ہوتا ہے آج شہستان کی بات چل رہی ہے کل کسی فوجی کی بات چل رہی ہوگی آج میں وزید بیٹھا ہوں یہاں پہ کوئی جرنیل بیٹھا ہوگا فوجی تو زیادہ بہتر کام کرتا ہے یہ بات نہیں ہے آپ اپنی حسی اٹھا کے دیکھیں جب جب اس ملک کے اندر ادھر دن پولیٹیکل گرمیٹی آئیں تو پاکستان ٹائم بینگ پہ آپ کو ظاہر نظر آیا کہ ٹھیک ہوا لیکن اندر سے ٹوٹا اس کے سٹکچر فراب ہوئے اور یہ کیا ہوا آٹھارویں ترمیم کس نے کیا تھی ستریمی ترمیم میں کیا کیا تھا آپ نے آٹھارویں ترمیم میں کیا کیا تھا آپ نے کیا وہ جب اس حسیدانوں کی تھی اور یہ بھی دیکھئے درہا غور کی دیئے کہ اس ملک کے اندر رانہ صاحب حسیدان کو بہت غلطیا کی ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن حسیدان بہت سارا بول وہ بھی ایک طبقہ ہے جو ہمارے جیسے ملکوں کے اندر یہاں طاقت فریدارے بیٹھے ہوتے ہیں اور آزادی سے پہلے یہاں پہ غیر اقوام ہم پہ حاکم تھی ہمارے لوگ اپنے انٹرسٹ کے لیے طاقت کے پیچھے جاتے ہیں اصول کے پیچھے نہیں پہلے انگریز کے پیچھے جاتے تھے جب فوج کی حاکمیت رہی فوج کے پیچھے جاتے تھے وہ اصول کے ساتھ نہیں چلتے تھے ہم ان کو سیاستانی کہتے ہیں اوکی کہیے ان کو ریفائنگ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر بھائی صاحب ایسا دور بھی رہا کہ اگر تھوڑا سا وقت لیکن ستہ تک تو کوئی الیکشن ہی نہیں ہوا اگر کوئی الیکشن ہوئے بھی تو بے معنی الیکشن تھے یعنی پاکستان کے لوگوں کو ہم نے شہریت ہی نہیں دی ان کو رائٹ ٹو ووٹ ہی نہیں دیا یہ رائٹ ٹو ووٹ دیتے تو تب الیکٹ ہورا کا پیسہ آتا ہے نا اور سیاست کام کرتی سیاست کو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا سیونٹی تھری میں آپ نے پہلا آئین بنایا ملک توڑ چکے تھے تب اس کے بعد ہمیں صدق تب ملا کہ ایک ایسا آئین جس طرح بھی اتفاق کر جائے فیڈریشن بنا دیں اب سیاستانوں نے کام کیا اس کے بعد کیا ہوا سیونٹی سیون میکٹری چلی اس ملک میں نظام مطفیل آنا ہے انتخابی دھاندلی ہوئی ہوتوز آپ کے ساتھ اس نے گلتی ہوئی ملکل ہوئی نہیں کرنی جائیے تھے کوئی ضرورت نہیں تھی انہیں اگر کوئی دوستوں نے گلتی کی اس کی سنا مل گئی لیکن اس کے ہوا اس کے سمرار کیا ہے کیا اس دور کے اندر اس دور کی ایجنسیز بلک کے ایجنسیز ہمارے سیکیوریٹی ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز کیا اس بلک کے اندر نظام مستع کی تحریک نہیں چلائی آپ سے چپی ہوئی ہے پھر کیا ہوا اس کے بعد زیاؤنٹ سب آکے بیٹھ گئے ایک سیاست جماعت کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی اور سیاست مطبول ہو گئی اس کے سیسے کے ساس تھی ٹوٹل چھ سال تھی سات سال تھی اور اس کے بعد اگلا کام کیا ہوا آپ نے خود اپنے ہینڈ پیٹ دوگ اٹھائے کوئی بزنس کرتا تھا کوئی کچھ کرتا تھا کوئی کچھ کرتا تھا کوئی کبھی انگلزوں کے ساتھ رہا تھا اس کے بعد ایوب فان کے ساتھ رہا تھا آپ نے اپنی لیجیٹیمیسی قائم کرنے کی کوشش کی اور اس لیجیٹیمیسی میں آپ نے ایک نئی فوج کر دی ایک نئی سات سال تھی فوج کر دی اور کاجی اس ایسی دماغت ہیں جس کے روٹس میں کوئی گراؤنڈ روٹ نہیں ہے وہ کسی منشور کے تحت اکٹھے نہیں ہیں اپنے اپنے تحت کوئی برادری پہ کوئی دھڑے پہ کوئی صدقے پہ وہ ووٹ لے کے آگیا وہ الیکشن لڑ کے آگیا اور کیا اس ملک میں یہ نہیں ہوا کہ اس ملک کے کور ہیڈکوارٹرز ہماری ایجنسیاں بیٹھ کے آئی گئے نہیں برواتی نہیں ساسدان کو کون خریدتا رہا ہے ساسدان کو کون خریدتا رہا میں خریدتا رہا مجھ سے بھی گلتیا کرائی گئی میں نے یہی بات پہلے بھی کہی ہے کہ اب چلیں بہت لبی اور طرح تاریخ ہے لیکن اب ہمارے اداروں نے بھی سیکھا ہے ہماری شاسی جماعتوں نے بھی سیکھا ہے ہم نے ایک دوسرے کو ٹولیڈیٹ کرنے کا رویہ بھی اختیار کیا ہے ہمارے اداروں نے بھی اپنے آپ کو سبیتیر سبیتیر تو دلائی کنسٹویشن رکھنے کی عذر جالے کی کوش شروع کی ہے ابھی کنسولیڈیٹ نہیں ہوئی لیکن یہ مبایثہ یہ مبایثہ یعنی جمہوریت اور پارلیمانی جمہوریت کا مطبادل صرف پارلیمانی جمہوریت اور بہتر جمہوریت اگر غلطی ہو رہی ہے تو اس کو بہتری کا بھاکہ دیجئے آپ باشدار بنیئے میرا یقین یہ ہے کہ لوگ خدا سے نہیں دلتے کوئی نہیں دلتا اللہ سے لوگ ڈرمے کرتے ہیں کہ میں مجھے اللہ کا بڑا خوف ہوں کوئی خوف ہوں نہیں اس لیے کہ بھائی اللہ تو کائن آج کے ایک ذریعے کی خبر رکھتا ہے اور میں آپ کے ساتھ مل کے دس دوستوں کے ساتھ مل کے گناہ کر لیتا ہوں قانون توڑ لیتا ہوں وہی کام جو میں تنہائی میں دو چار دوستوں دس دوستوں خد بیٹھ کے کرتا ہوں وہ میں چوک میں کھڑا ہوں گے نہیں کرتا وہ پبلک اپینئر ہے بابا مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں خلق خدا دیکھ رہی ہے اور دنیا میں اس جمہوری نظام کا لازمی حصہ پبلک اپینئر ہے لوگ اویر ہوتے ہیں وہ اداروں کو مجبور کرتے ہیں وہ پارلیمان کو بھی وہ شاہستان کو بھی وہ آپ کو بھی وہ عدلیہ کو بھی سوٹس کو بھی سب ہی اداروں کو پبلک اپنے باندھ لیتا ہے ہمیں جہاں پہ لیڈرشپ کا اپنا کام ہے وہ اپنا کام کرے ادارے خود اپنے آپ کو سیکھے اور میں اور آپ ملکے لوگوں کو بیڈیوکیٹ کرے یہ بارکہ شراط صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات میرے رستے میں آتے ہیں ان سے بات کر رہا تھا کہ ہمارا علمیہ کیا ہے کانسیچونسی کے میرے مسائل کچھ اور ہیں وہاں مجھے کسی حصول کی ضرورت نہیں ہے وہاں تو لوگ کہتے ہیں میرا پتر سانے علیہ پڑھ کے لیگے میں چھنا کے لیا میرے بیٹے کو نوپلی چاہیے بھلے وہ اچھا پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے میرے ٹوٹتا ہے یا ٹوٹے نہ ٹوٹے میرے گھر کے بائے گیس کا بائیپ لگے بھلے وہاں پہ جتنا مولی خرچہ ہوتا ہے سو وہاں کی ریکوائرمنٹ اور ہے اور ہم اپنے پھنسا دیا اس کو اس مول کے اندر سیونٹیز میں ساری جماعت یہ پیپلز پارٹی کا کمان نہیں تھا خالی سیونٹیز کی سکسٹیز کی جو موپنٹی اس پر ساری جماعتیں متحرک ہوئی تھی اس پر لیبر یونینز اس پر سوڈنس یونینز اس پر سب لوگوں نے ایک اپرائیمز ہوا تھا ایک اویرنس آئی تھی اس اویرنس کو ہم نے ایسا توڑا ہم نے شرم بنا دیا اور اس کے اثرات سمرات کیا آئے کہ پھر برادرییاں پھر دھڑے پھر ٹرائیمز ان کے اوپر سا سے چلی گئی پھر پیسے والے کے اوپر سا سے چلی گئی کاملر کو ہم نے نہیں آنے لیا میری جماعت سے بھی غلطی ہوئی کہ سیونٹیز میں جو لوگ ہمارے مقالب لڑے تھے ہم نے سیونٹیز میں منکوٹے کر دے کہ اپنے ساتھ بلانے کی کوشش کی بھٹا صاحب نے خود کہا کہ ہاں میں نے کوشش کی کہ میں دو طبقات کو ساتھ لے کے چلوں جو میری غلطی تھی جو نہیں ہو سکتا تو ہمیں ابھی بھی اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے نظام وہی ہے جس پہ آج بھی اتفاق کر آئے ہیں اور یہ چہدہ سے سب سے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ اس کنسیس داکومنٹ کو اگر کسی نے نیک نیٹیز ہے یا بادنی نیٹیز ہے یہ دوبارہ کنسیس نہیں ہوگا اور پاکستان کی افاظت کا زامن پاکستان کی یونٹی کا زامن آپ کا آئین ہے اور کوئی چیز نہیں ہم لوگ گنی پگز بنتے رہیں گے اور کتنے عرصے تک بنیں گے دیکھیں گنی پگز کا مسئلہ پتہ کیا ہوگیا ہماری چاہے وہ جس کی جو بھی تاریخ قائرہ صاحب نے کافی تفصیل میں بتایا آج اگر ہم آج کی بیماری کو نوٹ کر لیں اور دیکھ لیں کیا یہ لڑائی یا یہ جو مڈ بھیڑ ہے چاہے فکری مڈ بھیڑ ہے یا جس قسم کی ہے اگر یہ سیاست اور اداروں کے درمیان میں ہے تو پھر تو ہم صحیح بیعث کر رہے ہیں میرا سوال سے مختلف ہے میں سمجھتا ہوں یہ اداروں کی بات نہیں ہے نہ یہ پارلیمنٹ کی بات ہے نہ یہ فوج کی بات ہے نہ یہ اگزیکٹیو کی بات ہے یہ ان تینوں کا اپنا اپنا رول ڈیفائنڈ ہے کانسٹیوشن کے اندر جو ریلیشنشپ ہے وہ سیاست کا حکومت کا اگزیکٹیو کا عوام کے ساتھ ہے اچھا یہ جو ہمارا پار سٹرکچر ہے یہ جو پار سٹرکچر ہے اس میں ملٹریلیٹس بھی ہیں اس کے اندر سیوللیٹس بھی ہیں اس کے اندر سوسائٹی کے سیوللیٹس بھی ہیں اور اس میں پلٹیکل ایلیٹس بھی ہیں اور جوڈیشل ایلیٹس بھی ہیں یہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے وہ کیٹر کرتے ہیں ان کی آپس کی یہ تقدور رہتی ہے کہ کون زیادہ پاورفول ہے کبھی جوڈیشری آتی ہے کبھی ملیٹری آتی ہے کبھی سیاست آتی ہے برقسمتی سے جو تعلق تھا جو دیچے عوام جو نوے نائن پرسنٹ لوگ ہیں جو کہ اس گروپ کا حصہ نہیں ہے یہ سب جسے کہتے ہیں نا بڑے عرف عام میں کہ یہ اوپر والے آپس میں کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو نائنٹی نائن پرسنٹ جس کے سر کے اوپر ہم سب قائم ہیں جن کے ٹیکسوں پہ ہم قائم ہیں جن کے وجہ سے یہ نظام قائم ہیں جن کی حاکمیت ہے آئین کے مطابق جن کی حاکمیت ہے اچھا ان کی طرف کوئی ہمیں وقت نہیں ملتا کیونکہ ہم اپنے انہی جگڑوں سے پارگ نہیں ہو پا رہے اور اس طرف جہان نہیں دے پا رہے دوسرا ایک یہ عادت بن گئی ہے یہ بد قسمتی سے ایک ادھا ٹریڈیشن بن جاتی ہے سوچ کا ایک فکر کا ہماری بیروکرسی کو دیکھ لیجئے گوورننس کے میلیمٹس جو ہے ایڈنسیشن کے میلیمٹس جو ہے جوڈیشری کے میلیمٹس انہیں انصاف انہوں نے دے رہا ہے نا معیشت چلو معیشت ہم بہتر کرتے ہیں یہ نہیں کہ عام آدمی کو آسانی پہنچے گی ہماری سیاست معیشت بہتر کرتی ہے تاکہ جو مالدار ہے اس کے بہر پیسہ کتنا بنائے گا ماذا میں نام نہیں لینا چاہتا پلانے صاحب کو کتنا فائدہ ہوگا پلانے کو کتنا فائدہ ہوگا سٹاک ایکشنج کے درجہ آئے گا عام آدمی نہ سٹاک ایکشنج کرتا ہے نہ وہ انڈسٹری رن کرتا ہے نہ وہ کچھ اور کرتا ہے اس کے پاس گیس کے لائسنسز ہیں عام آدمی تو زمین سے جاگے کھاتا ہے اور مزدوری کرتا ہے ہاں انڈریکٹل اس کو فائدہ پہنچتا ہے انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا اپنی حکومت کے اندر کے گندم کی قیمت اوپر کر دی مزدور کو تھوڑی سی مطلب وہ جو زمین دار ہے زمین دار ہے اس کو کسان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچا اس سے اس کو ایک یہ ایک ارج ہوئی کہ میں بہتر کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہ خام مطلب کہ ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ یہ فائدہ پہنچ جاتے ہیں انہوں نے ایک پولیسی کے تحت کیا دیکھیں یہ جو ہم عام طور پر ایک ٹریڈر کو فائدہ پچھاتے ہیں میڈل مین کو فائدہ پچھاتے ہیں یہ جو باقی انڈسٹریلس چینس کو فائدہ پچھاتے ہیں اس میں ہاں اس کو اگر انڈسٹری اچھی چلے گی تو مزدور کو فائدہ لیکن وہ پولیسی چاہے وہ سبسسٹنس ہے کسی شکل کے اندر یعنی عام آدموں محسوس نہیں کرتا کہ یہ جو پولیسی بناتا ہے جو میرا لیڈر ہے وہ میرے فائدہ کی بناتا ہے حقیقت بھی یہی ہے ایک ٹریڈیشن بن چکی ہوئی ہے we only work with each other and against each other and the power elites اور یہ اس وقت سب سے بڑا علمیہ ہے اور مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کتنے الیکشن اور لگیں گے دو لگیں گے تین لگیں کائرہ صاحب واپس جائیں گے نا اپنی کانسٹیٹونسی میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو پچھلے الیکشن میں ووٹ دیئے تھے وہی ووٹرز ہیں وہی خاندان ہیں وہی ٹرائیڈز ہیں وہی ان کے رسدار ہیں یعنی جو رہا ہے جو سوال کرنے والا جو ہمارے اندر الیکٹریٹ کے اندر جو ایک روئیہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کیا یہ روئیہ کبھی پیدا ہوگا آپ اس طرح کی بیسوں کے بعد لوگوں میں یہ روئیہ لے کے آئیں گے آپ ان چیزوں کو آگے لے کے آئیں گے اس عام آدمی کی چاہے آپ انٹرنس کرائیں ان کے نظام کے اندر تاکہ اس کو پتہ لگے کہ میرا بھی کچھ اچھا چاہے عام آدمی کی پارٹی ہو ان کو اپنے دل کھلے کرنے پڑیں گے دل پڑے کریں کھلے اور اس کے پاس الیکٹرال ریپارمز لے کے ہیں تاکہ ایک عام آدمی الیکشن میں حصل لے سکتے کائرہ صاحب بھی اسی کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں اور آپ بھی کام آدمی تو الیکشن لگی نہیں دیکھیں آج سوال یہ ہے آج سوال یہ ہے کہ جمہوریت کو بچانا ہے اس سیاسی نظام کو جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں ہمیں بھی اس کو بچانا چاہیے اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کو بچانے کے لیے جمہوریت کو ہونا چاہیے جمہوریت کو رہنا چاہیے بردہ پوائنٹ ہے اس کو کیسے جمہوریت بچائیں یا ملک بچائیں جمہوریت بچے کی تو ملک بچے گا جمہوریت بچے گی تو ملک مجھے گا جمہوریت نظام ہے ملک چلانے کا جمہوریت نظام ہے ملک چلانے کا یہ ٹرسٹ ہے جو کہ عوام نے یہ ملک جو ہے یہ عوام کا ہے 99% کا ہے یہ 1% کا نہیں ہے اور انہوں یہ ٹرسٹ دیتے ہیں یہ ریاست ٹرسٹ کے طور پر دی جاتی ہے غمرانوں کا ایک سسٹم جو نظام شروع ہوتا ہے میں ایک چھوٹی ساتھ مدارش کر لوں دیکھیں نیچے سے نظام شروع ہو رہا ہے کہ آپ ایک ووٹ ڈالتے ہیں ایک پرچی ڈالتے ہیں بکسے میں ڈالتے ہیں اور وہاں پہ ایک عام آدمی جاتا ہے بکسے میں پرچی ڈالتا ہے وہ کہتا ہے جناب کائرہ صاحب کو ووٹ میں نے ڈال دیا کائرہ صاحب میرے لیڈر نے میں الیکشن لڑوانا جی میرے امینیں بڑھنگی جی کائرہ صاحب کو ووٹ پڑتا ہی لیے وہ ووٹ کہیں اور چلا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بند گئے تو وہ اس کا trust shatter ہو گیا نا پھر وہ آگے جاتا ہے وہ ٹیکس دینے کی کوشش کرتا ہے اگر ٹیکس نہیں بھی دیتا میں وہ بات پوچھ رہا ہوں میرے بھی questions ہیں میں آپ اس کو answer کریں تو ایک اس کے بعد وہ چلتا ہے وہ کسی نے کسی مرد میں وہ بجلی کا bill دیتا ہے کوئی اور bill دیتا ہے اس کے اندر کو ٹیکس لگ کے آتا ہے وہ بھی اس کا بھی ٹیکس دے دیتا ہے اور وہ ٹیکس جو ہے وہ miss use ہو رہا ہے کیونکہ اس لیے کہ جو بھی بیٹھا ہوا ہے اس کے پیسوں کو استعمال کر رہا ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے وہاں پہ distrust پیدا ہو گیا اس کو mistrust ہو گیا وہ trust کرنا بھولیا اس کو کہنی میں کیوں دوائی جی تیکس اے تو میرے پیسے کھا جاندے نے تو وہ ساری چیزیں جو کپل آپ ہوتی ہیں اس کا کیا علاج ہے سب دیکھیں گزارش یہ ہے یہ جس اثر ہے نا کہ گورنمنٹیں میرا خیال یہ ہے بلکہ میرا یقین یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ ہم انپاپلر ہو جائیں بھلے کوئی ڈکٹیٹر ہو یہ ملک کے خلاف نہیں ہوتی کوئی بھی گورنمنٹ نہیں ہوتی کبھی نہیں بچائے گا یہ ملک ہے تو ڈکٹیٹر ہوگا اس کی گورنمنٹ ہوگی یا کوئی سیولین گورنمنٹ ہوگی یا تو دنوپریڈ گورنمنٹ ہوگی اور دوسری بات لوگ خوشحال ہیں تو مجھے لوگ بوٹ دیں گے یا تو میرے خلاف بوٹ دیں گے دنیا میں ترقی پذیر معاشروں میں حکومتیں انپاپلر ہوتی ہیں پاپلر گورنمنٹیں نہیں ہوتی اس لیے کہ لوگوں کی مسائل زیادہ ہوتے ہیں مسائل کم ہوتے ہیں ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ہم لوگوں میں گیپ بڑھا دیتے ہیں میں نے پہلی میرز کیا بھوٹا صاحب کے دور میں سیونٹی کے دھائی سکسٹی پائی سکسٹی پائی سکسٹی پائی دس سال ہے جس میں بہت سارا لیپ آتا ہے قوم ترقی کرتی ہے اویے میں ساتھی ہے ڈیمیٹ ہوتی ہے رائٹ لیپٹ کی سٹوڈنٹس لیبر باقی لوگ اپنے رائٹس کی باتیں کر رہے ہیں لوگوں کو رائٹس ملا مجھے ووٹ کا حق ملا اب اس معاملے کو ہم نے کیا کیا ہم نے ریورس کر دیا ہم نے واپس دوبارہ ٹرائیز کو کبیلوں کو نرسلوں کو پیسے کو اس کو مضبوط کر دیا وہ لوگ جو ریجیکٹ ہو گئے تھے لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم اس جاگیز سار کو ووٹ نہیں دیں گے اب واپس اس جاگیز سار کو ہم نے مجبور کر دیا مجھے کہا جی میری برادری مجھے ووٹ دے دے گی رانہ صاحب آج تسلسل کے ساتھ ہمارا ریاستی سٹرچر یہ بن گیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کام تو کر دی آپ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں پرسنٹ بجٹ ہے جس میں پرائم منسٹر یا چیف منسٹر سارے مل کے سارا پولیٹیکل سٹرچل جس میں سے کچھ منور کر سکتا ہے لیس دن ٹین پرسنٹ لیس دن ٹین پرسنٹ نینٹی پرسنٹ تو آپ کا بجٹ آل نینٹی پرسنٹ اس کا پہلی پری پلانڈ ہوتا ہے جس میں کسی سہاستان کا کسی گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا مثال کے طور پر آپ کا جو ڈیٹ سروسنگ ہو رہی ہے آل نینٹی چاہے ہیں آپ کا سا روپے آیا سو میں سے چالیس دن پر جانے یا پڑا دن پر جانے آپ کا ڈیفینس ایکسپینڈیٹر اپدر کٹ کی چلا جانا ہے آپ کا ایڈنسٹیٹر ایکسپینڈیٹر اپدر سٹیٹ ہے وہ ادر چلا جانا ہے جو ڈیویلپنٹ ایکسپینڈیٹر اس بلک کا ہوتا ہے وہ تو ٹوٹل پورے پورے بجٹ کے اندر دو سو ڈھائی سو عرب روپے ہوتا ہے یا چار سو عرب روپے ہوتا ہے چار سو عرب روپے چار ٹریلن کا یا تین ٹریلن کا ٹین پرسیٹ بھی نہیں بنتا اور اس کے اندر اگر کوئی جھک مارتا ہے اگر کوئی خاری کرتا ہے اگر کوئی مو کالا کرتا ہے تو وہ بہت تھوڑی پرچنٹیج ہے وہ سیول انداروں میں وہ بیورپریسی میں وہ فوج میں وہ جولیسری میں بھی ایک نیز دار میں ہے لیکن سیٹلن کیونکہ خود اپنے آپ کو افر کر رہا ہے اس کو زیادہ غور سے دیکھئے اس کو زیادہ غور سے باش کیجئے اس کو نیز کرنا پڑے گا میں لیکن میں فک کہوں گا کہ مجھے قانون کا خوف نہیں ہے رانو صاحب ایک ترقی پدیر باشتر کے اندر یہاں انصاف بک جایا کرتا ہے لوگ ماضی میں آپ چلے میں آج عدالت سے ڈرتے ہوئے کہتا ہوں لیکن کیا جیجز منوبر نہیں ہوتے رہے میں اگر غلط طریقے سے پیسے کمال ہی ہیں میں دس وگین کھڑے کر لوگا جیجز مشرف کو جو بینیفٹ آج عدالت دے رہی ہے کیا اس ملک کے عام شہری کو وہ عدالت بینیفٹ دے گی طاقتور کا قانون چلتا ہے یہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ ضروری یہ عمل ہے کہ لوگوں کو awareness دے لوگوں کو سمجھائیں لوگوں کو vote ڈالیں مجھے سب سے زیادہ بڑا خوف یہ ہوگا اگر لوگوں نے میرا analysis کر کے میرے character کو evaluate کر کے میری قابلیت کو evaluate کر کے مجھے vote ڈالیں اور مجھے لوگوں نے reject کرنے میں وہ میرے خوف ہوگا دنیا کے تمام معاشروں میں اسی خوف نے اسی چیز میں لوگوں کو educate کر کے سیاستانوں کو اداروں کو ان کو اپنے اپنے راست رکھا ہے ان کو سیدھے رستے پر رکھا ہے ورنہ اگر کوئی privilege class ہے وہ کوئی سیاستدار ہو کوئی جاج ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو وہ کیوں یا بیروکریٹ ہو جو سب سے بڑے بیروکریٹ عاشق کر رہے ہیں یہ کیوں اپنے privileges چھوڑے گی کوئی دی والے ترلی چھوڑے گا یہ public opinion تو آئے گا سب کچھ اور حرم صاحب آپ کی میری بھولوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں پیٹ کے ہم public awareness کے پروگرام بھی تو چلائیں آپ کے criticism سے ایک نفرت تو ضرور create ہوتی ہے سیاستدار کو پر pressure تو ضرور پیٹ ہوتا ہے لیکن education to the people نہیں ہو رہی صرف نفرت create کرنا کافی نہیں ہے صرف aggression create کرنا کافی نہیں ہے لوگوں کو educate کرنا کہ اپنے اپنی نفرت کو اپنے خیال کو ووٹ میں convert کر دنیا یہ ہے یہ ہے ہمارے کرنے نیتے ہیں یہ بہت اچھا ایک آخری 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 پیشلے پورے مہینہ سارے سارے ٹیال کے پروگرام مگا لیے یہ ایک پروگرام دوسرا نہیں ہوگا ایک چیز پوچھنے چاہوں گا آپ دونوں سے کہ جہاں پہ education بہت کم ہو اس ملک میں education بہت کم ہے اور democracy کی definition بھی میرے خیال میں majority لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوگی ایک بڑی ایک بڑی جہاں پہ education بھی کم ہو اور democracy دیفنیشن بھی نا لوگوں کو پتا ہو پھر بھی آپ کہ ڈیموکسی is the best question میں پوچھ رہا چھوٹا سوٹا سی جملے کہہ کہ سن چونسٹھ پیسٹھ میں سکسٹی 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 ایت میں آج شکم ایت آج شکم عدار آج شکم آبادی تھی لوگوں میں مہت مزدور کھڑا ہو گیا تھا دلگوں کو پولیٹیکل ایڈوکیٹ کیا تھا یہ فارمل ایڈوکیشن ضروری ہے لیکن فارمل ایڈوکیشن صرف شرط نہیں ہے کہ فارمل ایڈوکیشن لیول 80% ہوگا جو بریت ہوگی دوسرا میرحال میں آج ایک بہت زبردست عمل آپ کا میڈیا اس نے پچھلے دس بارہ سال سے کیا جو ہی ایڈوکیشن جو آپ کا میڈیا جس نے دیا دیکھ پچھلا ایلیکشن جو تھا تیرہ میں جو ہوا اس کے اوپر کیا آپ لے کے آنا یہ کس کا کام تھا کہ ہاں ووٹ دینا ہے عمران خان کو ووٹ کیوں پڑے اس لیے کیونکہ وہ سیاست کے اندر آیا تھا اور اس کی ڈسکشن پی بی کے اوپر بیٹھ کے ہوتی تھی آج بے شک ہم پاکسن پی پاکسن پارٹی کو لوگ جانتے ہیں پی ایم ایل این کو بھی لوگ جانتے ہیں پی ٹی آئی ایک نیاب نکلا این پی کی پتہ لگا کہ این کی اپنی سوچ ہے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ بے شک یہ ٹیڈیشنل پیئرز تھے لیکن لوگوں کے اندر ان تمام کی ایک نئی اویرنس آئی اس نے 35% روٹین سے ایک جب لگائی 55% کے اوپر میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے یہ آدمی کتنی سمجھ کی بات کر رہا یہ یہ آدمی جو گاؤں میں بیٹھا ہے وہ بھی یہی چیز کر رہا ہوتا میں گاؤں میں واپس جاتا ہوں اپنے مجھ سے یہ سوالات کیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیاستان ہمارے یعنی آپ سیاستان تو نہیں آپ تو آئین لیس ہمارے اس لئے آپ بتائیں کہ فلانا جو پولیٹس سیاستان ہے وہ بارش کی خیال ہے بندہ ٹھیک ہے کہ اس قسم کی چیزیں ان لوگوں کے جگہوں میں بیٹھے ہیں پاکستان پی ٹی وی بھی اپنی روش تبدیل کرنے پر مجبور ہو گیا اس لئے یہ چیزیں جو ہے سب کی سب ایک ایڈوکیشن کا میں نہیں سمجھ تھا کہ لٹرسی پر سے دسویں کس نے کیا پانج جماعتیں کس نے پڑھی ہے اسے ہٹ کے یہ جو ایڈوکیشن ہے یہ بھی بڑا رول پلے کر رہی فوک ویزدو فوک فوک ویزدو اس سے وہاں یہ ہے رانہ صاحب کہ میں نے پہلے ارکیان آپ اپنے ریاست کے سکر کچھ چیزہ کر کر چلتے ایک دفعہ یہ تیڑا ہو جائے اس کو دوبارہ یہ ایک عمارت ہے اگر عمارت کی نیو بنیاد خراب رکھ گئی اس کو پر جو عمارت کھڑی کریں گے وہ کمزور ہو جائے آپ نے کیا کیا میں اپنی بھلی سے تم نے بارہ گھٹے کام کرنا اور شیئر سنہ لینی ہے تو یہی کام جب اوپر طاقت کا قانون چلنا شروع ہو گیا اصول کا قانون نہیں رہا تو اصول بے اصولی میں کنورٹ ہو گیا اور لوگ مفاد کے اوپر آگئے حالانکہ ایلٹیمیٹ مفاد لانگ مفاد حصول میں ہے برانہ صاحب آپ کی میڈیا کے اندر مجھے وہ پروگرام یاد ہے میں چیخہ کرتا تھا چیخہ کرتا تھا آئین سے لوگوں کا پیٹ تو نہیں بھرے گا حالانکہ آئین سے ہی پیٹ بھرے گا آئین سے ہی نظام درست ہوگا آئین چلے گا آئین کوئی اور بیٹ کے اپنے تئی بیورٹ کوئی فیصلہ کرے گا تو خراب ہی ہو جائے گی اگر ہم نے اس پہ چلے تو یقین دنیا کی ساری اقوام جو آج ترقی آفتہ ہوئی ہیں وہ اسی آئین رسل سے آئی میرے خیال میں کافی ایڈوکیشن مل گی عوام کو بھی بیورز کو بھی اور آپ اپنی چیز لوگوں سے کہ اپنا جو سوچ اپنی ووٹ میں کنورٹ کرے لیکن پھر وہی بات ہے دس ٹرس ابھی بیلیڈ باکس میں ہے وہ تو ہے ایسا رہے گا آپ کے ہاں بہت سارے مسائل ہیں لیکن اس میں کئی چیزیں ایسی سامنے آئیں بیسی یہ دا کہ پریزنشل سسٹم ہونا چاہیے یا یہ جو کرنٹ پارلیمنٹری سسٹم ہے جو پیڈرشن کے نظام کے اندر موجود ہے اس کو چلانا چاہیے ہمارا جو ایک کنسنسس ہے وہ چیز کے اوپر ہے کہ پاکستان اس کو شیئرنے کی ضرورت ابھی اس کے حالات یہ بات درست ہے دموکریسی دموکریسی میں جو بھی فارم ہوا گئے اس کے فارم کہی لیکن ہماری اپنے حالات کے مطابق کیونکہ ایک فیڈرشن ہے ہمارے لیے یہی ضروری ہے لیکن اگر جمہوریت کے علاوہ کوئی اور نظام تجربہ کیا جائے اور نظام آمریت جمہوریت اس کے سمرات ہم دیکھ چکے بہت بہت شکریہ جی آپ دونوں کا تشریف لائے دو دو وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان کو کیا نظام چاہیے کیا نہیں چاہیے لیکن یہاں پہ جو ڈیبیٹ ہوئی یہاں پہ اور جو باتیں یہاں پہ ان کو نزدیک کائرہ صاحب کے نزدیک شزا چوزی صاحب کے نزدیک ابھی حالات اس قسم کے نہیں ہیں اور جمہوریت ہی اس ملک کا علاج ہے اللہ حافظ